سلام علیکم میں ہوں زکاو رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنے لیکنوں نے دوستو آج آپ لوگ کے لیے ویڈیو لے کے ہیں یہ ایک پروجیکٹ ہم نے گجراز سٹی میں انسٹال کیا ہے اور اس پروجیکٹ کو آرمست ایک سال ہو گیا ہے آج ایک سال کے بعد ہم اس پروجیکٹ کی ویڈیو بنا رہے ہیں اس پروجیکٹ میں یوز ہونے والا انورٹر پینل سٹرکچر اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ایک سال بعد ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے سسٹم کے اندر یوز ہونے والی پروڈکٹ میں سولر انورٹر کے اگر بات کریں تو یہ سولر میکس کمپنی کا اوریون سیریز کا انورٹر ہے اور اس کے علاوہ پینلز جو ہیں وہ کینیڈین ٹیر آن ایک ریٹ ساڑھے چھے سو وارٹ کے پینلز ہیں اور سٹرکچر کی بات کریں تو سٹرکچر ایچ بیم کارٹر کا ایلیویٹ سٹرکٹر ہے جو کہ سائٹ کی ریکارمنٹ کے اکارڈنگ ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو بیٹریز ہیں اس میں وہ ٹیوب لر بیٹریز انسٹرال کی گئی ہیں تو کمپلیٹ سسٹم کا بھی ریویو دیں گے اور سٹرکچر پینل تمام چیزوں کی ڈیٹیل بھی بتائیں گے لیکن سب سے پہلے سسٹم کی بات کر لیجئے کہ ایک سال بعد سسٹم کیوں لگایا گیا تو آپ نے ہمارے موسلی پروڈیکٹس میں دیکھا ہوگا کہ ہم آئی پی سکسٹی فائیو انورٹرز یوز کرتے ہیں تو یہ ہمارا فسٹ ایکسپیرینس تھا اس کے اگینس آئی پی سکسٹی فائیو کے بعد باقی تو در آئے ہم نے بہت سارے ایکسپیریمنٹس کی ہیں ایکسپیرینس بھی کی ہیں چیزوں کو لیکن یہ ویڈیو شیئر کرنے کا بیسی مقصد یہ تھا کہ آئی پی سکسٹی فائیو کے بعد بہت سے لوگوں کی پیریز ہوتی ہیں کہ آپ کون سا انورٹر ریکمنٹ کرتے ہیں تو اس انورٹر کی ایک سال بعد ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ میری کوئی ریکمنٹیشن اگر کوئی بندہ لیتا ہے تو اس کو میں یہ انورٹر ریکمنٹ کروں کہ آئی پی سکسٹی فائیو کے بعد جو بیسٹ آپشن اور بیسٹ جوائس آپ کے پاس آتی ہے وہ یہ انورٹر ہے کیونکہ آلماسٹ ایک سال میں جس کی پروڈکشن بھی کنسپشن بھی ہر چیز کے حوالے سے بڑا زبردست پرفارم کر رہا تھا یہ انورٹر اور اگر سسٹم کے اندر پینلز کی میں آپ کو ڈیٹیل بتا دوں اس سسٹم میں ہم نے ایک کینیڈین کمپنی کے ٹیرون ای گریڈ چھے سو پچپن وارٹ کے پینلز استعمال کی ہیں جن کی بارہ سال کی ریپلیسمنٹ گرنٹی اور پچیس سال کی پرفارمز گرنٹی ملتی ہے complete documents official warranty ایک ایک چیز اس کے ساتھ آپ کو مل جاتی ہے اور اس کے علاوہ پینلز کو لگانے کے لیے جو ہم نے سٹکچر یوز کیا ہے وہ ایچ بین گرڈر کا سٹکچر ہے جو کہ سیٹ کے ریکرمنٹ کے ساتھ سے ڈیزائن کیا گیا ہے کیونکہ یہاں پہ شیڈو کے بہت زیادہ ایفیکٹ سے جو پینلز کی پروڈکشن کو ڈسٹرب کر سکتے تھے اسی وجہ سے اس سٹکچر کو ڈیزائن کیا گیا اور اس سسٹم میں جو انورٹرز اور بیٹریز یوز کی گئے ہیں اس کے بارے میں بھی کچھ ڈیٹیل ابھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہاں جی تو بیورز اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں انورٹر اور ڈی بی کی انسٹالیشن کیونکہ یہ ایک بجٹیڈ کیٹیگری کا تب ہم نے سسٹم ڈیزائن کیا تھا کیونکہ IP65 ایک تو ہائی فائی انورٹر ہوتا ہے اس میں یوز ہونے والی چیزیں بھی بڑی ہائی فائی ہوتی ہیں تو یہ اس وقت کے ایک رننگ موڈل تھا ڈی بی باکس میں بھی میٹل میں بھی تھا اور جو کسٹمر کی ریکوائیڈ اسیسریز تھیں وہ ہی ہم نے اس میں ایڈ بھی کی ایون والٹیج پروٹیکٹر ہم لگاتے نہیں ہیں انورٹر میں بلٹن سیٹنگ ہوتی ہے UPS اور APL والی جو سیٹنگ ہوتی ہے وہ ہائی لو والٹیج پر کام کرتی ہے سسٹم میں جو انورٹر ہے سولر میک سیریز کا IP21 اوریون سکس کلو وارٹ انورٹر ہے جو کہ آپ کو پتا IP65 میں سب سب بیسٹ آپشن ہے کیونکہ ایک سال کے ایکسپیرینس کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں ملٹیپل یونٹس لگائیں ان کے باقی بھی ویڈیوز انشاءاللہ میں اپلوڈ کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو اس سے آئیڈیا ہو جائے تو جتنے بھی لوگوں کی کوئریز ہوتی ہیں اس کے ریلیٹیڈ کہ ہمیں IP65 میں نہیں جانا اس انورٹر میں جانا ہے تو ابھی میں آپ لوگوں کو اس چیز کا بتا سکتا ہوں کہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ہمیں اس میں کوئی کمپلین نہیں سسٹم میں جو بیٹری بینک یوز کیا گیا وہ فون ایکس کمپنی کا ٹی ایکس 18002 ایٹی فائی بی ایچ ہے جو کہ پہلے تو وہ ایک سال کی وارنٹی تھی اور ابھی سکس منس کی وارنٹی ہو گئی ہے تو آپ اپنے حساب سے اس کو یہ کسٹمر کی ریکوئرمنٹ پر ڈیزائن ہوئے تو اس طرح کہ آپ کی بھی کوئی بھی کوئری ہو آپ ہم ارسط پونٹیکٹ کر سکتے ہیں مزید ویڈیوز کے لیے چینلز کو دیکھتے رہی ہیں شکریہ اللہ حافظ